کاشت کر ساتھیو ویلکم ٹو مای چینل آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور آہ اگلا جو مہینہ ہے وہ اپریل کا مہینہ ہے اور اپریل کا مہینہ جو ہے وہ کپاس کی کاشت کے لیے بہت زیادہ پٹن ہوتا ہے کیونکہ آہ کپاس کی کاشت جو ہوتی ہے وہ آہ اپریل کا مہینہ سے مانا ریکومنڈیٹ رہا ہے اور ہمارے کاشت کا رزرات کپاس کی کاشت پہ بہت زیادہ انٹریس بھی رکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج کپاس سے متعلق جو خطرناک کیڑے ہیں یا جو کپاس کے فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتے ہیں ان کے بارے میں آہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کی جائیں کسان زیادہ کچھ کاشت کار ایسا ہوتا ہے کہ سبزیوں کے بعد کپاس کر لیتے ہیں جس سے گلابی سنڈی کے حملے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتہ آئے کہ گلابی سنڈی جو ہے وہ آہ کپاس کے فصل کا سب سے خطرناک کیڑہ ہے دوسرے کیڑے بھی ہیں جیسے ایفرس جیسٹس اور تھرپس سفید مکھی لیکن ان سب کا جو لیڈر کہلیں ان سب کا جو چینپئن کہلیں وہ مانا گلابی سنڈی ہے کیونکہ گلابی سنڈی سب سے زیادہ کپاس کے فصل کو نقصان پہنچاتا ہے قصان ساتھیوں میں اس سسنے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ کچھ بات نہیں ہی جو کہ اس کو کنٹرول کرنے میں آپ سے کوئی مدد ملے گی اور پھر آخر میں انشاء طلب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کپاس کی جو یہ بیماری ہے یا جو یہ کیڑا ہے اس کو ہم کس طریقے سے کیمیائی طور پر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں قصان ساتھیوں چونکہ یہ سنڈی کپاس کے جو ٹینڈے ہیں اس پر حملہ کہتی ہے اس کو اس لیے اس کو بالوارم کہتے ہیں اور پنک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ معنی گلابی نمہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب یہ کپاس کے جو پھول ہوتے ہیں اس پر حملہ کرتی ہے تو ان کا رنگ بھی وہ پیلا کر دیتی ہے اور ان پھولوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے جو ان پھولوں میں جو میل فی میل جو فیلامینٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ یہ نقصان پہنچاتی ہے کس کاسٹکار ساتھیوں اس کے بعد یہ یہ جو کیڑا جو ہوتا ہے یہ گلابی سنڈی کا بچہ جب باہر آنے کے تقریباً دو گھنٹے کے اندر جو گڑی یا جو چھوٹے جو ٹینڈے ہوتے ہیں ان میں داخل ہو جاتا ہے یہ بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہمارے کاسٹکاروں کو نظر بنی آتا ہے اس لیے اس کے حملے کو رکنے کے لیے اس کو کپاس کی فصل سے دور رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کپاس اپریل میں کاسٹ کی جائے اس طرح ان سنڈیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کپاس اگر آپ اپریل میں کاسٹ کریں گے تو اس کی جو نسل ہے وہ آگے بڑھنے سے رک جائے گی اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس کا میں کیمیای کنٹرول بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے کیمیای کنٹرول میں جو آہ 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 آ مدد ملے گی کہ کس طریقے سے ہم گلابی سنڈی کو روک سکے اور اپنی کپاس کو بہتر کر سکے اور خاص رب اس کی جو کوئلیٹی ہے اس کو بہتر کرے تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا بین اللہ کا مارکیٹ میں اس کی قدر رکیمت بڑھے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ